ملار مند رہیم السلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امید خرید سے ہوں گے فٹ ہوں گے زبردست ہوں گے مازے میں ہوں گے آج کی ویڈیو باہر ایجنسی کانٹریکٹ کے ریلیٹڈ ہے جنہیں کہ کانٹریکٹس والی جیسے ویڈیو چلنے ہیں ان کے ریلیٹڈ ہے کہ باہر ایجنسی کانٹریکٹ جو ہے وہ ہم کس طرح سے رائٹ کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اس کی چیزیں ایڈ کیا نہیں ہوتی ہے چیڑ ای کانٹریکٹ سے اس کے نانبہ بناتے ہیں اور یہ خیل راڈو سٹیٹ کے لیے سی او سٹیٹ کے لیے بھاگھی مختلف بھی ہوتے ہیں ہر سٹیٹ کا اپنا ٹیمپلیٹ ہوتا ہے لیکن اس کا جو ہے چی ی کانٹریکٹس زیب سائٹ ہے وہاں پر جیگے ہم بنائیں گے اور بنائیں گے کیا ہے난ہ گے میں باہر ایجنسی کانٹریکٹ ایجنسی 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 ا کو آل پہ کلک کر دو اور آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے نا یار فائدہ ہوتا رہے تو اچھے نیزر سکرین پہ آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے یہ بائیر ایجنسی ایگریمیٹ جو اس کو کریٹ کرتے ہیں تو ہم آگے اپنے کمپیٹر سکرین کے اوپر اور یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں بائیر ایجنسی کانٹریکٹ جو ہے نا وہ کس طرح سے بناتے ہیں بائیر ایجنسی کانٹریکٹ ہم نے سی ٹی ایم ای کانٹریکٹ اوپن کر لیے ویب سائٹ اس میں لاغن کر لیں گے یہ کولاراڈو کے لیے بار بار بتا رہا ہوں کہ کولاراڈو سٹیٹ جو ہے وہاں کے لیے سی ٹی ایم ای کانٹریکٹ ہوتا ہے یہ کانٹریکٹ بنانے کے لیے بھی بائیر ایجنسی کانٹریکٹ ہو پرچس ایگریمنٹ ہو یا آپ کا سیل ایگریمنٹ ہے ان سب چیزوں کے لیے یہ یوز ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کرنا ہم نے کیا ہوتا ہے سیمپل سی چیزیں ہوتی ہیں ہم نے سی ٹی می کانٹریکٹ اس میں کر لی ہے لاغن کر لیا لاغن کرنے کے بعد ہم نے نیا کانٹریکٹ بنانا نا تو کریئیٹ نیو کانٹریکٹ پہ سیدھا سادھا جا گا کلک کر دیں گے سیمپل سا جب کریئیٹ نیو کانٹریکٹ پہ ہم چلے جاتا ہیں تو اس کے آگیا میرے پاس یہ شیٹ ہے آپ لوگوں کو یہ پہلے بھی ایڈ کرنی ہوتی ہیں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے اس کے اندر مین چیزیں کیا کیا ضروری ہوتی ہیں کانٹریکٹ کے اندر بائر ایجنسی کے اندر کون سی ایمپورٹن چیزیں ہیں جو دوسری چیز ہے سیل اگریمنٹ ہے یا پرسیز اگریمنٹ ہے اس کے اندر کچھ ہے نا موسٹ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جو ہم نے ایڈ کرنا ہوتا ہے تو ان کا اس کلائنٹ کا میرا کرنی ہے یہ کہ انہوں نے مجھے پوری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو ان ڈیٹیلز کے ساتھ میں نے ایڈ کرنا ہوتا ہے ہر چیز دیکھ کے باری باری کے کون کون سی وہ چیز کہہ رہے ہیں کس طرح سے کرنی ہے اور یہ شیٹ آٹو اپ ڈیٹ وہ کرتے رہتے ہیں ہر حساب سے جب بھی ان کو چینج چاہیے تو چینج کر دیتے ہیں میرے پاس ایکسیس ہے میں جب اوپن کرتا ہوں جو نئی ایک ساتھ کے ساتھ چیزیں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ذرا سی ٹیمی کونٹریکٹ میں بائر ایجنسی کونٹریکٹ جو بنانا ہے بائر ایجنسی کونٹریکٹ تو غریب نیو کونٹریکٹ ہم نے کر لیا یہ چیزیں آگئی ہیں اب یہ ہے بی سی سکسٹی سکس نائنٹین ایکسکلوزیو رائٹ ٹو بائے لسٹنگ کونٹریکٹ اب لسٹنگ کونٹریکٹ یہاں پہ انہوں ملکا ہے ایجنٹ کے ساتھ آپ لوگ جو گھر بیچ رہا ہے اس کا کونٹریکٹ ہوتا ہے اس نے خریدنا ہوتا ہے یہ بیچنا ہوتا ہے گھر تو ایجنٹ کے ساتھ ایک کونٹریکٹ کرتا ہے یہ وہ ایجنٹ آ بائر ایجنسی ٹھیک ہے تو بائر کا یعنی کہ کانت جو مارا کلائنٹ وہ بائر ہے جس کو ہم سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد حدین کرنے کے بعد ہم نے �� کوئی کر دیا تو ہمارے پاس کی نیوٹ ٹیمپلیٹ کھل جائے گا ٹھیک ہے ڈاکومنٹ جو ہے جس کے اندر میں ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایڈ کرنی ہے اب پہلی بات ٹرانزیکشن بروکریج ہم نے نہیں کرنی ہم کر رہے ہیں بائیر ایجنسی کا اگر ہم ٹرانزیکشن بروکریج کے کرتے ہیں تو ہم اس کو کلک کریں گے جو ٹرانزیکشن مینج کرتے ہیں ان کا ہے تو بائیر ایجنسی یہاں میری ڈیٹیل یہاں پہ بھی موجود ہے کہ فور جو ہے سیلیکٹ بائیر ایجنسی تو ہم نے بائیر ایجنسی کو سیلیکٹ کر لیا یہاں ڈیٹ ڈیٹ آٹومیٹک آج کی ڈیلی ہی ہم نے جو ڈیٹ چینج کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بروکریج بروکر اینڈ بروکریج فرم ملٹیپل پرسن فرم ون پرسن فرم ملٹیپل ہم کریں گے بکوز یہاں پہ ہمیں انسٹریکشنز کے اندر دیا گیا ہے ملٹیپل پرسن فرم تو ہم ملٹیپل پہ جو ہے کلک کر دیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں ایڈ کرنا ہے نیم ڈیفائنڈ ٹرمز کے اندر بائیر بائیر کا اب نیم جو ڈالنا ہے نیم پورا کس طرح سے ڈالنا ہے میرے پاس جو نیم ہے کلائنٹ کا یہ تو ڈیٹیلز میں سو یہ نہیں نیم یہ تو ویسے یعنی کہ ڈالا ہوا کیونکہ ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے ہر بار میں یہ نیم نیا دینا ہوتا ہے تو نیم کیا ہے باربرا ویرینی تو باربرا ویرینی کا ہم ایڈ کریں گے ڈیٹا فرس نیم اور پھر یہ ہم لاس نیم اگر آپ کے پاس میڈل نیم ہے تو آپ میڈل نیم بھی جو ہے وہ لازمی ایڈ کریں گے یہاں پہ اگر نہیں ہے تو فرس نیم لاس نیم اپ ڈیٹ ایڈ اور اپ ڈیٹ کلائنٹ ڈیٹا بیس اور کوشش کرنی ہے کہ ایک دو تین سٹپ کرنے کے بعد لازمی اس کو نہ سیو کر دی نہیں یہاں سے کیونکہ پروپر جو نا آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ سیو ہوتا رہتا ہے اب ہم نے نیم بھی ایڈ کر لیا یہاں اس کو کر کے ڈال دی ہے تو اوکے ہو گیا اب آگے کیا چیز ہے یہ ہم نے اس نے میں نیم کا کا ہے میڈل نیم اینیشیل اینڈ ایڈ سکٹر ایڈ سکٹر ایڈ ایڈ کرنا آپ نے اب ہے سیکشن 3.4 پروپرٹی سنگل فیملی ہوم ان سینٹینل اور انکر یونی کورپوریٹر ایڈ ایڈ کونٹی اور سراؤنڈنگ ایریا یہ جو انہوں نے لائن میں دی ہوئی ہے یہ ہم نے کوپی کر لینی ہے 3.4 کے اندر یہ سیکشن سے آپ دیکھ رہے ہیں 3.4 کون سا یہ 3.4 ہے تو جیسے آپ کو کلائنٹ انسٹریکشن دے دیتا ہے سیکشن کے حساب سے تو آپ اس میں بھی جو ہے ایزی لی ڈال سکتے ہیں لسٹنگ پیریئیڈ کیا ہے کب شروع ہو رہا ہے آٹھ چھے دوزار بائس آج کی ڈیٹ اینڈ کنٹینوز تھو دو دو دوزار تیس تو یہاں ہم نیچے دیکھ لیتا ہے لسٹنگ پیریئیڈ یہ بگنز آن آٹھ چھے دوزار بائس یہاں دیں گے ٹھیک ہے میرے پاس ایک دن آگے شو ہو رہا ہے کیونکہ بارہ گھنٹے کا فرق ہے سو یہاں کمپلیٹڈ کب ہے لیزو پروپرٹی پروپرٹی اور کمپلیشن جو ریٹ ہے وہ دوزار تیس کا ہے ہمیں اس نے دیا ہوا دوزار تیس دو دو دوزار تیس ٹھیک ہے ہے تو یہ آگے فروری دو دوزار تیس ٹھیک ہے دوزو دوزار تیس کا ہم نے ڈال دیا کہ ہمارا اس کے ساتھ کونٹریکٹ جو ہے لسٹنگ پیریڈ کا پروپرٹی لسٹ کرنے کا یا لسٹنگ کو جو ہے دیکھنے کا وہ ہمارا دوزار تیس تک ہے 3.8.2 سلیکٹ ویل 3.8.2 یہ 3 کے بعد 3.8.1 3.8.2 سلیکٹ ویل کو کرنا ہم نے ویل کو سلیکٹ کر لیا ہے ویل سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ اوپشن ہے 4.3.1.2 بائی ارجنسی اونلی 4.3.1.2 بائی ارجنسی اونلی یہ باکس ہے اس کو ہم نے چیک کر دینا یہاں چیک کرنے کے بعد نیکسٹ ہمارا کونس ہے 7.1.1 سیکسس فی کو کرنا ہے سیون پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں سیون پوائنٹ 1.1 سیکسس فی اس کو ہم نے سلیکٹ کر دیا 7.1.1 2.8 and na in second box 2.8 ہم پہلے میں لکھیں گے 7.1.1 یہ 2.8 already کیونکہ زیادہ اس کا یہ ہی لکھا جاتا ہے اس لئے وہ مجھو سامنے شور رہا تھا کلک کرنے کے بعد ہی تمن لگا دیا اب ہے ساں write na 7.1.1.2 جے اس کے اندر na and slash a ٹھیک ہے ننا تیباو اس کے بعد آ جاتا ہے 7.1.4 اس کے اندر کیا ہے 1.199 administration fee ٹھیک ہے 7.1.4 کے اندر اس کا ہم نے ایڈ کیا اور یہ جو ڈیٹیل اس نے ساتھ دی تھی ہم نے ملتا دی کیونکہ ہم نے یہ ہی سر لکھنا ہے کام کام آز کے اندر جو ڈیٹیل لکھیں وہی لکھنا ہے 7.2 کے اندر اس نے کہا ہے n a all boxes کے اندر لکھو تو 7.2 یہ n a یہاں پہ بھی n a یہاں پہ بھی n a 7.2 پورا complete کرنا ہم نے ٹھیک ہے یہ 7.2 پورا something 2.3 2.4 ہے یہ دیکھو n a یہاں پہ بھی n a اب آگے 7.3 ہم نے یہاں تک اپنا جو complete کر لیا complete کرنے کے بعد 7.3.3 select box 7.3.3 select box just tank brokerage farmer seller may pay buyer is not obligated to pay ٹھیک ہے اس کے بعد 7.4 write 19 box select will 7.4 19 box select will ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے it is not and has not 8 section کے اندر جو ہے 8 section sorry is not and has not is not and has not یہ آگے ٹھیک ہے 9 section 12.1 show houses provide comparable etc line liquid 12.1 کے اندر تو 12.1 یہ کماز ہم جو ہیں وہ اڑا دیں گے اس کے اندر اندر all data ہم نے لکھنا تھا وہ لکھ دیا ہے اس کے بعد 12.2 n a in both boxes 12.2 n a اس کے اندر بھی n a ٹھیک ہے اس کے بعد کون سا آگیا section 13 does 13 اس کے لگانے ہم نے does ٹھیک ہے n a next wall option get 21 21 والے section کے اندر ہم کیا لکھیں گے n a 21 j 21 21 21 کے اندر ہم نے لکھ دیا n a i think 22 भी यह से में 22 n a यह 22 n a ठीक ہے इसके बाद हम जाएंगे 23.2 23.2 इसके अंदर लिखना है internet internet ठीक है internet sorry email और internet और sector sector जो कुछ नहीं का हुआ हुआ वो डिटेल्स हमने यहां पे दे दी इसके बाद है बाहर email address यह electronic address लिका होता है तो जो है हमने email address जो है वो कब देना होता है कहां पे देना होता है यहां पे आपको last पे ले आता हूँ name तो update हमने उपर कर दिया था जब start में आपको बताया था कि यहां पे हमने name देने के बाद यह box चा करना add or update client database और फिर save किया था automatic जो है name इस contract में जहां 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 जरूरत थी वो added हो गया ठीक है बार 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 रहनी आगए यहां पे अब यहां पे electronic address यहां पे email देंगे अगर आप प्रस email available है आपको client ने दिया भी email भी दे दो otherwise यह template किसम का मैं create कर रहा हूँ जो मैंने client को provide कर बता देना है कि बन गया है तो इसने यहां name से चेक कर लेना और उसका बना पड़ा होगा ठीक है अगर बाइर ज्यादा होते दूसरी होते तो यहां पर भी आ जाता इसका detail धरवाइस 1 की जो आगी है यहां पे electronic address यहां पर phone यहां पर fax اگر ضروری ہو دینا اگر اڈریس دینا ضروری ہو تو وہ یہاں پہ ٹھیک ہے ڈیٹ دینی ہے تو وہ یہاں پہ اب ڈیٹ ظاہری بات ہے کلائنٹ دے گا جس وقت اس کو ضرورت ہے بنانے کی سو ہم نے جو ڈیٹیل پٹ کرنی تھی ہمیں جو انسٹرکشنز تھی اس کے حساب سے ہم نے ساری کے ساری ڈیٹیلز جو ہیں اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد سیمپل سیو پہ کلک کریں اور یہ ٹیمپلیٹ جو ہے کمپلیٹ یہاں پہ سیو ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ پرنٹ نکال سکتے ہیں پی ڈی ایف کا نکال کے کلائنٹ کو پروائیڈ کر دیں کہ جی ہم نے بنا دیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا جو پی ڈی ایف ہے آہ ساری ہاں بائیر ایجنسی کانٹریکٹ ہے وہ بننا پڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں اب اس کو ڈانلوڈ کر کے تو کلائنٹ کو جا پروائیڈ کر دوں گا تو امید ہے کہ بائیر ایجنسی کانٹریکٹ بنانے کا آپ کو پتا چل گئے ہوگا کہ کس طرح سے بنتا ہے بائیر ایجنسی کانٹریکٹ کولارادو سٹیٹ کے لئے ٹھیک ہے یہ کولارادو سٹیٹ کا تھا کسی اورگنیٹر سیو کا تھا تو پروسیجر آپ کو سمجھ آگیا ہوگا باقی انسٹرکشنز کلائنٹ ہر بار اپنے حساب سے دیتے ہوتے ہیں ہر کلائنٹ کی یہی سیم انسٹرکشنز نہیں ہوتی اور کسی کلائنٹ کا ڈیٹا ایڈ ہوا ہوتا ہے آپ کو صرف نیم ڈیٹ اور ایمل وغیرہ ایسی دو تین چیزیں دینے کی ضرورت ہوتی ہے باقی ہر چیز جو ہے وہ ایڈ ہوتی ہے ان کے اندر اس کلائنٹ کا ہر دفعہ کوئی کریٹری چینج ہوتا ہے کہ کئی کلائنٹ کے ساتھ ان کا کام ایجنٹ ہے تو انہوں نے ہر دفعہ کوئی انہوں کی چینجنگ کرنے ہوتی اس لیے انہوں نے اس طرح سے پورا ڈیٹیل میں جو ہے ایڈ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ان کی جو ہے ڈیٹیل زیادہ تھی ایڈ کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے امید ہے کچھ سمجھائی ہوگی ویڈیو کی کچھ نہ کوئی فائدہ بھی ہوا ہوگا تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ